اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ انٹرنیشنل ویمن سٹیٹ کیوں مناتے ہیں آٹھ مارچ کو پوری دنیا میں انٹرنیشنل ویمن ڈے یعنی عالمی یوم خواتین کے طور پر منایا جاتا ہے تاکہ سوسائٹی میں موجود جنڈر گیپ کو کم کیا جائے ایک ہی دن میں انٹرنیشنل ویمن ڈے منانے کا بنیادی خیال 1910 میں جرمنی کی کیلرہ زیڈکن نے دیا تھا کیلرہ زیڈکن مومن آفیس فور دی سوشل ڈیموکرٹک پارٹی جرمنی کی رہنما تھی انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ دنیا بار میں ایک ہی دن میں انٹرنیشنل ویمن ڈے منانا چاہیے سترہ ممالک کی سو سے زیادہ خواتین نے ان کے اس مشورے سے اتفاق کیا تھا 19 مارچ 1911 کو پہلا عالمی یوم خواتین آسٹریہ، ڈینمارک، جرمنی اور سویزی لینڈ میں مشترکہ طور پر منایا گیا دو سال بعد 1913 میں آٹھ مارچ کا دن مجوزہ طور پر عالمی یوم خواتین کے لیے ٹائگ کیا گیا اس کی تاریخ اس واقعے سے بھی جوڑی جاتی ہے جب تقریبا 15,000 عورتیں ووٹ کے حق جائز تنخواہ اور کام کرنے کے اوقات کی منگو کے ساتھ نیویورک کی سڑکوں پر اتری تھی اس واقعے کے تقریبا ایک سال بعد 28 فروری 1909 کو امریکہ نے سوشلسٹ پارٹیو فر امریکہ کے تعاون سے اپنا پہلا نیشنل ویمن ڈے منائیا 1975 جو ٹینٹی نیشنل ویمن ڈیئر تھا اسی سال یونائٹیڈ نیشن نے آٹھ مارچ کو بین القومی یوم خواتین کے طور پر منانا شروع کیا اس سال کی تھیم یونائٹیڈ نیشن نے اناؤنس کی ہے وومنس ان لیڈرشپ اچیوینگ اینڈ ایکل فیوچر ان کوورڈ نائنٹین وورڈ بنیادی طور پر اس طرح کے پروگرام اس لیے کیا جاتے ہیں تاکہ جنسی امتیاز کے مطالق لوگوں کو بیدار کیا جائے اور یہ دن اس لیے بھی منائی جاتا ہے تاکہ جنسی میں سواس کو قائم کیا جا سکے یعنی وہ حقوق جو مردوں کو بحثانی حاصل ہیں عورتوں کو بھی دیے جا سکے